امید کرتا ہوں ناظرین اکرام یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے آئیے اس مہینے کی نسبت سے کچھ گفتگو سماعت فرماتے ہیں مہینے کے بارے میں لوگ کیسے کیسے خیالات رکھتے ہیں اور کس کس طرح سے سوچو فکر کے دلدل میں پھسے ہوئے ہیں یاد لکھئے سب سے پہلی بات کہ بدشگونی ایسی چیز ہے جو انسانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے نقصاندہ ہے جیسا کہ اس مہینے کے اندر مشہور ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی منحوس والا ہے یہ مہینہ اس مہینے کے اندر بہت یہی زیادہ نحوست ہے اس سے پوچھا جائے کیوں بھائی اس طرح کی کیوں باتیں کرتے ہو تو یہی جواب ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ مسیبتیں اترتی ہیں اس مہینے کے اندر بہت زیادہ آفتیں نازل ہوتی ہیں یہ پریشانے والا مہینہ ہے یہ مسیبتوں والا مہینہ ہے ایسے ایسے سوچ رکھتے ہیں اور اس وہمی خیال میں لوگ مستقرک ایسے تصورات کے ساتھ انسان زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ وہمی خیالات میں دوبے رہتے ہیں یہ سفر المصفر کا مہینہ بہت منحوس ہے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ نحوست ہے پریشانیاں ہیں اس مہینے میں کیونکہ اس مہینے کے اندر پریشانیاں نازل ہوتی ہیں مسیبتیں نازل ہوتی ہیں آفتیں نازل ہوتی ہیں اس لیے اس کو منحوس قرار دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں آج ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کو منحوس قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے بے باقی کے ساتھ کہ اس مہینے کے اندر جو ہے سفر نہیں کرنا چاہیے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اس مہینے کے اندر کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے خسارے کا اندیشہ رہتا ہے اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر اپنی بچیوں کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے گھر برباد ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس مہینے کے اندر گھر سے آمد و رفت زیادہ نہیں کرنی چاہیے باہر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو خسارہ ہوتا ہے نقصان پہنچتا ہے کاروباری لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر کام نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کے اندر فلاہ کام کرے تو کام کے اندر مجھے خسارہ ہو اس طریقے سے لوگ مذہب جب میں پھج جاتے ہیں اس طریقے سے وہمی خیالات میں دوبے ہوئے ہیں یاد رکھئے ایسے خیالات ایسے تصورات جس سے اسلام کو کوئی لینا دینا نہیں ہے جس کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اولاد آدم مجھے گالی دیتی ہے مجھے تکلیف دیتی ہے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے وہ کس طریقے سے کہ یسب الدہر یہ زمانے کو برا بھلا کہتی ہے زمانے کو بدنام کرتی ہے حالا کہ انا اقلب اللیل والنہار دن میں بناتا ہوں رات میں بناتا ہوں اللہ فرماتا ہے رات بھی میں بناتا ہوں دن بھی میں بناتا ہوں زمانہ مجھ سے ہے زمانے کو میں بناتا ہوں سورج اور چاند میں نکالتا ہوں اندھیرہ اور اجھالہ میں کرتا ہوں یہ ساری چیز یہ نظام کائنات میں بناتا ہوں پھر اس کے اندر یہ لوگ کمی نکالتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچتی محققل الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ یہ صرف صرف وہمی خیالات ہیں ان کا اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ صرف وہمی خیالات ہیں یہ ہماری سوچ ہے ہماری فکر ہے کہ اس مہینے کے اندر آفتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر مسیبتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر اچھے کام نہیں کرنے چاہیے کاروبار نہیں کرنے چاہیے شادی بیاں نہیں کرنی چاہیے گھر سے جو ہے کہیں باہر نہیں جانا چاہیے زیادہ آمد و رفت نہیں کرنی چاہیے ہماری چیزوں میں خسارے کا اندیشہ بنا رکھتا ہے اس مہینے کے اندر ایسے ایسے سوچ فکر میں ہم لوگ مستقرک ہیں وہمی خیالات میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی وہمی خیالات ہمیں جو ہے تباہ و بربادی کے دہلیس پر لے جاتے ہیں ایسے سوچ و فکر سے ہمیں باز رہنی ایک بادشاہ اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا کچھ حضرات جو ہے ایک شخص جو کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا تھا اسے پکڑ کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا اور بادشاہ سے لوگوں نے کہا حضور یہ وہ شخص ہے جس کی شکل انسان صبح صویرے دیکھ لیتا ہے تو اس کا بنا بنایا ہوا کام بھی بگڑ جاتا ہے اس لیے اس شخص کو اس ملک سے بدر کیا جائے اس ملک سے باہر کیا جائے شہر سے نکال باہر کیا جائے اسے شہر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی ادھکار نہیں ہے یہ بڑا منحوس آدمی ہے یہ بڑا منحوس انسان ہے بادشاہ سوچنے لگا اور سوچنے کے بعد کہا کہ بے غیر تجربہ کے بے غیر غور و فکر کے کوئی فیصلہ دینا اچھی بات نہیں ہے کسی بات کا جب تک کہ تجربہ نہ ہو جائے کسی بات کا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے اس پہ فیصلہ نہیں سنانا چاہیے بادشاہ نے کہا ابھی رہنے دو میں اس چیز کا تجربہ خود کروں گا اور جب مجھے تجربہ ہو جائے گا یقین ہو جائے گا تو میں فیصلہ سنا دوں گا بادشاہ رات میں آرام فرمایا جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے خوابگاہ سے جب باہر ہونے لگا دروازے پر آیا تو صبح صبح سبیرے سب سے پہلے بادشاہ کی نظر وہی انسان پر گئی اس کی شکل کو دیکھا اس کے چہرے کو دیکھا دیکھنے کے بعد بادشاہ پلٹ آیا اپنے کمرے کے طرف اپنے ہجرے کے طرف پلٹ کر کے آیا اور آنے کے بعد وہ کپڑا تبدیل کرتا ہے اپنا لباس تبدیل کرتا ہے تیاری کرتا ہے دربار میں جانے کے لیے اور جیسے ہی جوتا پہننے کے لیے پاؤں ڈالتا ہے جوتا میں پہلے سے موجود زہریلا بچو بادشاہ کو ڈس لیتا ہے کٹ لیتا ہے ڈنک مار دیتا ہے جب یہ بچو زہریلا بچو بادشاہ کو ڈنک مارتا ہے کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ کا سرخ چہرہ اور سفید چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے دربار کے اندم ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے ایک شور مچ جاتا ہے کہ بادشاہ کو زہریلا بچو نے کٹ لیا زہریلا بچو نے کٹ لیا ہر طرف سے لوگ بھاگے چلے آ رہے ہیں خدام بھاگے چلے آ رہے ہیں بادشاہ کے سامنے حاصل ہو جاتے ہیں وزیر خاص کو بھی بلا لیا جاتا ہے وزیر خاص بھی حاضر ہوتا ہے وزیر خاص حاضر ہوتا ہے حاضر ہونے کے بعد دربار شاہی کے طبیب کو بھی بلایا جاتا ہے دربار شاہی کے طبیب بھی آتا ہے دربار شاہی کے طبیب بڑی جسارت سے بادشاہ کا علاج کرتا ہے پری محنت و مشقت کے بعد بادشاہ کو ٹھیک کر پاتا ہے بادشاہ ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن بادشاہ کچھ دنوں کے لیے بس طرح علالت پہ چلا جاتا ہے اور جب اس کی طبیعت سنبھلتی ہے طبیعت صحیح ہوتی ہے بیماری سے جب چھٹکارہ ملتا ہے دوبارہ دربار کو سجایا جاتا ہے جب دربار کو سجا دیا جاتا ہے پھر وہی اسی شخص کو حاضر کیا جاتا ہے دوبارہ وہ شخص حاضر ہوتا ہے دربار میں مغموم چہرہ لیے ہوئے رو رو کر کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے آنکھ سے ساون بھادوں کی طرح آنسو جاری ہوتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے گرگرانے لگتا ہے رونے لگتا ہے حضور مجھے معاف کر دیا جائے مجھے اس شہر سے نہ نکالا جائے مجھے ملک بدر نہ کیا جائے میرے ملک سے میرے وطن سے نہ نکالا جائے حضور مجھے اسی شہر میں رہنے دیا جائے وہ گرگراتا ہے لیکن لوگ بلکل مطمئن ہے کہ اب اسے سزا سنا دی جائے گی ملک بدر کر دیا جائے گا شہر سے نکال دیا جائے اس لیے کہ پہلے بادشاہ کو اس چیز کا تجربہ نہیں تھا اب بادشاہ نے خود اس چیز کا تجربہ کر لیا ہے اب تو یقینی طور پر اسے سزا دی جائے گی اس کا رونا اس کا گرگرانا اس کا بلکنا دیکھ کر کے انہی وزیروں میں سے ایک وزیر کو رحم آ جاتا ہے وہ وزیر کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ نے کہتا ہے حضور مجھے کچھ بولنے کی اجازت دی جائے مجھے بولنے کا حکم دیا جائے حضور بادشاہ نے اسے اجازت دے دیا کیا کہنا چاہتے ہو کہو حضور بس اتنی سی بات مجھے کہنی ہے کہ آپ نے صبح صبح اس کی شکل دیکھی اس کا چہرہ دیکھا تو آپ کو زہریلا بچھو نے ڈس لیا زہریلا بچھو کاٹ لیا ڈنک مار دیا تو آپ بستری علارت پر چلے گئے اور حضور اس نے بھی صبح صبح پہلے اور ہرٹ مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھا تھا اور آپ کے چہرہ دیکھنے کے بعد یہ بھی اب تک کہ قید خانے میں مقید تھا حضور آپ نے اسے دیکھا تو آپ کو بچھو نے کٹ لیا اس نے آپ کو دیکھا تو اسے قید خانے میں مقید رہنا پڑا حضور اب ذرا سوچا جائے اور بیدار ہو کر فیصلہ سنایا جائے کہ آپ دونوں میں سے منحوس کون ہیں جب اس وزیر کی بات بادشاہ نے سنی وہ ہوشیار ہو گیا اور بادشاہ سوچنے لگا کہ وزیر نے بات تو سچ کہی ہے اس کی بات کے اندر سچائی ہے الگرز بناظرین اکرام بادشاہ نے اس کالے اور ایک آنکھ والے آدمی کو آزاد کر دیا اور آزاد ہی نہیں کیا بلکہ بادشاہ نے یہ اعلان عام کر دیا کہ سنو آج کے بعد جو بھی اس کو منحوس کہے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو یاد رکھئے کسی بھی چیز کو کسی بھی شے کو کسی بھی وقت کو منحوس نہ کہا جائے اسے منحوس نہ قرار دیا جائے کیسے کیسے خیالات میں ہم لوگ مستغرک ہیں اور کیسے کیسے سوچو فکرے میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ایسے وہمی خیالات جس سے ہمارا خسارہ ہو دنیاوی خسارہ ہو دینی خسارہ ہو اس سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور تاریخ کا مطالعہ کرنی چاہیے اس کی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخر اس مہینے کے اندر کیا ہے یاد رکھیے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر بہت بڑے بڑے کام انجاب پائے بہت بڑے بڑے برکت والے کام ہوئے ہیں ایک ہجری میں سفر المظفر کے مہینے میں حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی تھی یہی سفر المظفر کے مہینے میں سن سات ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی تھی یہی سفر المظفر کا مہینہ ہے اسی مہینے کے اندر سن آٹھ ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے یہی سفر المظفر کے مہینہ میں سن سولہ ہجری میں مدائن کو اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو فتح کرنے کا موقع دیا تھا تو ایسے ایسے بڑے کام ہوئے ہیں برکت والے کام ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر تو اسے منحوس نہ کہا جائے اسے منحوس نہ قرار دیا جائے یہ ہماری سوچ ہے ہماری فکر ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو ایسے فکر سے بچنے کی توفیق انعج فرمائے وہنی خیالات سے بچنے کی توفیق انعج فرمائے اور ہدایت کے راستے پر گام زن عطا فرمائے آئیے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالی ہم سب تیری رضا کے طالب ہیں ہم سب تیری رضا کے طلبگار ہیں مولا ہم سبوں کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سبھی کو مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق انعج فرمائے اور ایسے وہمی خیالات سے بچنے کی بھی توفیق انعج فرمائے ناظرین اکرام اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کامنٹ کر کے شکریہ کا موقع انعجت فرمائے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خدا حافظ سلام علیکم و رحمت اللہ